نمشکار ساتھیو آپ سبھی کا چینل پر سواگت ہے یوہ نیتا رویندر سنگھ بھاٹی جو کہ شیف ویدان سبھا سے نردلیہ ویدائک ہے اور انہوں نے بھاڑ میر جیسل میر بالوترا سے نردلیہ لوگ سبھا کا چناؤ لڑا تھا حالانکہ یہ دوسرے نمبر پر رہے اور انہیں چھے لاکھ کے لگ بگ ووٹ ملے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ایک یوہ جو بینہ کسی پارٹی کے بینہ کسی سپورٹ کے صرف جنتہ کے دھم پر چناؤ لڑ رہا تھا اس یوہ کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹس ملے فلال رویندر سنگھ بھاٹی کو جیت تو نہیں ملی لیکن ابھی وہ پانچ سال ویدان سبھا میں رہیں گے اور حال ہی میں جب ایک کاریکرم میں وہ پہنچے تھے انہوں نے وہاں پر بھاشن دیتے وقت کہا کہ پانچ سال وہ ویدان سبھا میں لوگوں کی آواج بن کر وہاں پر ان کی باتیں رکھیں گے اور رویندر سنگھ بھاٹی لوگ سبھا میں چاہے پہنچ نہیں پائے ہوں لیکن ویدان سبھا میں جو انہوں نے مجبوطی دکھائی تھی جب شروعاتی ستر جب ایک بار سٹارٹ ہوا تھا اور رویندر سنگھ بھاٹی کو موقع ملا تھا وہاں پر بولنے کا تو انہوں نے جو دھمک دکھائی تھی وہ دھمک اگلے پات سال ویدان سبھا میں جائپور میں دکھنے والی ہے اور شیو شیطر کی جو سمشیائیں ہیں اس کو رویندر سنگھ بھاٹی پردور طریقے سے رکھیں گے جیسا کہ وہاں کے لوگ آشا رکھتے ہیں ایک یوہا کو انہوں نے جتا کے بھیجا ہے اور رویندر سنگھ بھاٹی بھی یہی اپنی باشن میں کہتے ہوئے نظر آئے لوگ سبھا چناؤں کے بعد پہلی بار وہ ابھی دو دن پہلے کاریکرم میں پہنچے تھے اور منچ کے مادیم سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر جیت نہیں ملی تو کسی کو نیراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگلی بار وہ چھے لاکھ ووٹوں کے انتر سے جیت کرائیں گے یہ انہوں نے اپنے کاریکرتاؤں اپنے سمرتکوں اور اپنے متداتاؤں کو وشواس دلائے ہیں رویندر سنگھ بھاٹی پر جو وشواس بار میر جیسل میر بھالوترہ کی جنتہ نے دکھایا وہ ابود پورو ہے اور کہیں نہ کہیں ایک نوجوان کو موکہ جس طریقے سے ویدان سبھا میں دیا گیا ہے اب وہ پانچ سال اپنے شیطر کی باتوں کو کس طریقے سے رکھتا ہے کس طریقے سے وہاں پر بھکاس کرواتا ہے وہ اپنے آپ میں دیکھنے والی چیز ہوگی چھاتر سنگھا دیکس سے ایک ویدھائیٹ کا سفر اور پھر لوگ سبھا چناؤں میں چھے لاکھ کے لگ بک ووٹ پانے کا سفر اپنے آپ میں خافی زیادہ مائنے رکھتا ہے اب باقی کی اپڈیٹس کے لیے لگاتار جیپرو اس کے ساتھ بنے رہے ہیں جہیند